موسیقی 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 کو دیکھ لیں کسی کو بھی دیکھ لیں کہ جب بھی وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں تو وہ ملٹیپلائی کر رہی ہے سوفیر انڈسٹری یا آئی ٹی انڈسٹری سوفیر ایکسپورٹ کے اوپر ہمیں اگر ہمارے پاس انسینٹیوز نہیں ہوں گے کم سے کم ہمیں یہ گورنمنٹ کا ایک جسے کہتا ہے نا کہ ایک ہاتھ چاہیے اوپر تو ہم آگے جا سکتے ہیں ملک اس بہران سے بھی نکلے گا اس طرح ون ہینڈڈ نہیں نکل سکتا کہ ہم ہی صرف کام کرتے جائیں اور گورنمنٹ اس میں کچھ بھی نہیں کرے ہمیں گورنمنٹ سے جو توقعات تھی وہ نہیں ملی ہیں کوئی انسینٹیو نہیں کچھ بھی نہیں ملا اچھے بتائیں کہ پچھلی گورنمنٹ کیسی تھی مران خان کے گورنمنٹ میں کیا تھا جو اب بہت سارے وعدے وہاں بھی ہوئے تھے اور ہمارا خیال تھا کہ ہم کسی نہ کسی جگہ نکل جائیں گے وہ بھی شاید میرا کوئی سیاسی تعلق کسی سے بھی نہیں تو اس لیے میں کچھ بول نہیں سکتا ادروائز بیگا بزنس میں تو آپ یہ بتا سکتے نا کہ اس میں کیسا چل رہا تھا انڈسٹری آئی ٹی انڈسٹری کیسے چل لی تھی اس دیکھیں آئی ٹی انڈسٹری چل تو بہت ابھی بھی اچھی رہی ہے بٹ اس کی ایک سپورٹس کو نیکس لیول پہ لانے کے لیے ایک سال یا دو سال یا تین سال کی حکومت سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں لمبی پولیسیز چاہیے ایک آپ ایک بزنس کرتے ہو کوئی بھی ایسا بزنس نہیں ہوتا کہ وہ ایک سال یا دو سال کی پولیسیز آپ اس بزنس کے لیے بناو اور آپ آگے چلے جو ایسا ہو نہیں سکتا آپ کو پولیسیز لانگ ٹرم چاہیے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے دو سال تین سال ایک حکومت چلتی ہے اس کی پولیسیز سب کی اچھی ہوتی ہیں مگر جب دوسری حکومت آتی ہے تو وہ پولیسیز چینج جاتی ہیں ہمیں ایک کنسسٹنٹ پولیسی چاہیے کہ ہم اس ملک کو بہران سے نکال سکیں اور آئیکن بیٹ ہی آئی ٹی انڈسٹری کیسی چیز ہے جو اس وقت نکال سکتی ہے باقی اگر آپ دوسری انڈسٹریز کو لیں جدر سے ہماری ایکسپورٹ بہت اچھی ہے اس میں تو آپ اگر کوئی چیز ایکسپورٹ کرتے ہو اس میں سے سکسی پسنٹ چیزیں راو مٹیریل اور وہ چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں سوفیر انڈسٹری کا تو راو ہمٹیریل ہمٹیس سورس ہے تو اس لیے اس کے اندر دوسرا بینیفٹ سب سے بڑا ہی ہے کہ جو بچے یونیورسٹیز سے نکل رہے ہیں ان کو نوکریہ ملتی ہیں تو اس یہ انڈسٹری اوپر جائے گی تو ہمارے پاس آنی ایمپلائیمنٹ سے لے کے فورن ایکسچینج تک سب بچے گا آپ کب سے اس انڈسٹری میں ہیں اور آپ نے کبھی پولیسیز کا تسلسل دیکھا بھی ہے یا نہیں میرے خیال میں نے نہیں کسی نے بھی نہیں دیکھا کیونکہ ہماری طرف گورنمنٹ بہت تھوڑی دیر کے لیے رہتی ہے جہاں تک میس انڈسٹری میں وائپر سٹارٹ ہوئی تھی نائنٹین نائنٹی فائیف میں ہم ہارڈوئر سے سٹارٹ ہوئے تھے اور وائپر اپنا ایک لوکل برینڈ ہے جو کمپیوٹرز کو اسمبل کرتا ہے اور اپنے ہی نام سے سلوشنز دیتا ہے سوفیر میں بھی اس کے بعد ہم آئے سٹارٹ ہارڈوئر سے کیا تھا مگر وہی بات ہے چاہے وہ ہارڈوئر ہو ہارڈوئر کے اندر بھی یہی ہے کہ ہمارا زیادہ تر امپورٹ ہے اس کے اندر بھی لوکل کوئی بھی نہیں آیا بکوز گورنمنٹ کی کوئی پالیسیز ہمارے ساتھ نہیں رہی ہیں تو ہم ترقی نہیں کر سکے اس ترقی کے لیے لوکلز کو آگے آنا ہوگا مطلب کمپیوٹرز کی ہر چیز کی بورڈ ماوس سب چیزیں یہ سب باہر سے آتی ہیں جی وہ تو پوری دنیا میں باہر سے آتی ہیں وہ پاکستان ایک بہت ملک نہیں ہے ہوتا کیا ہے کامپننٹس یا راو مٹیریل باہر سے پورٹ ہوتا ہے ہم یہاں پر اسمبل کرتے ہیں جب ایک لوکل اسمبلی آئے گی یہاں پہ یا لوکل اسمبلی بیگ ٹائم آئے گی تو صرف ہارڈوئر گرو نہیں کرے گا اس سے ریلیٹڈ مارکٹنگ بھی ہوگی اس سے ریلیٹڈ سپورٹ سرویسز بھی ہوگی تو پورا انفرسٹیکچر ہے جو گرو کرے گا ہم لوگوں کا پرابلم ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ ہماری طرف اگر میڈ ان پاکستان کا سلوگن لے کر آگے چلیں گے تو میرا خلا ہے ہم آگے نکل جائیں گے ہم ادرائیس ہم نہیں نکلیں گے ہم اسی نیٹ میں بھسے رہیں گے چلیں ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ میڈ ان پاکستان کے لئے کیا ہونا چاہیے آصف سمسن صاحب آپ ماشاءاللہ کافی ووکل رہتے ہیں اور بہتر ایشیوز پر آپ کھل کے بات بھی کرتے ہیں تو نئے بجٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا اس سے واقعی ہاؤسنگ انڈسٹری کو سپورٹ ملے گی بسم اللہ الرحمن الرحی ہم نے پہلے دن جس دن یہ بجٹ انانس ہوا تو ہم تھوڑے سے حیران بھی تھے کیونکہ ہمیں امید نہیں تھی کیونکہ ان کی ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیڑھ دو ماہ کی ورکنگ کوئی ایسی ورکنگ نہیں ہوتی کہ جس میں جو ہے کوئی آپ ردو بدل کریں ٹھیک ہے اگر وہ لانگ ٹائم میں جا کہ ہم سے ملتے سٹیک ہولڈر کو بٹھاتے تو کافی چیزیں ہم اور بہتر کر سکتے تھے مگر حیران اس بات پہ ہے کہ اگر آپ نون نہیں تھے آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ایشیوز کہاں کیا کیسے چلنے تو اس میں چینجز کرنا اسٹیبلیٹی جیسے بھائی نے کہا کہ اسٹیبلیٹی ہے نہیں ایک چیز ہم بڑی مشکل سے ٹھیک کر کے جاتے ہیں جیسے چھوٹے تاجروں کے حوالے سے ایک بڑا اچھا قدم تھا اس بجٹ میں کہ فکس ٹیکس انہوں نے بلو میں لگا دیا تو وہ کرپشن بھی ختم ہو جائے گی اور ٹیکس سیدھا ایف بی آر کو ملے گا ہم ہمارا ایف ٹی آر ہوتا تھا جو فکس ٹیکس ریجیم تھا بلڈرس اینڈیبلپرس کے لئے وہ ہمارا مطالبہ تھا کہ وہ اس کو بحال کر دیں تو اس سے بھی یہی ہوتا کہ کرپشن کم ہوتی اور زیادہ ٹیکس ملتا تو وہ ہماری بات سنی نہیں گئی نہ ہم سے کوئی مشاورت کی گئی دوسری بات یہ کہ جو ٹیکسیز انہوں نے لگا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ایک گھر کے علاوہ کوئی بھی اگر آپ پروپٹی آہ خریدتے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں ہمارا جو یہ سیکٹر ہے ریل سیٹ سیکٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ریمیٹنس کی ہم پچاس فیصد سے زیادہ ہمارے سیکٹر میں آتی ہے اور وہ ساری کی ساری بچت ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اوورسیس پاکستانی ہیں جو کہیں نہ کہیں رہتے ہیں لیکن اپنی بچت کے لیے کیونکہ اس کا کہا یہ جاتا ہے کہ جی بجائے ریل سیٹ میں جائیں آپ انڈسٹری لگائیں تو ایک نوکری پیشہ آدمی جو اوورسیس پاکستانی ہے وہ کہاں سے انڈسٹری لگائے گا وہ نوکری کرے یا پاکستان میں یا کون دیکھ بھال کرے گا یا کون انڈسٹری لگائے گا تو وہ سیف سائٹ جو ہے وہ اپنی بچت ریل سیٹ سیکٹر میں کرتا تھا اور آپ دس سال کا ڈیٹا اٹھا لیں تو اس کو سب سے زیادہ مارجن سب سے زیادہ پروفٹ کوئی بھی حکومت کی سکیم ہو یا کوئی بھی کام ہو ان میں سب سے زیادہ پروفٹ ہمارے سیکٹر میں اس کو ملتا ہے تو آپ نے خود ریمیٹنس آہ کم آپ دیکھیں چھ ماہ میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی وہ ریمیٹنس کم ہو جائیں گی اگر آپ نے اس کو فوری واپس نہ لیا ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کافی چیزیں ہیں جس پہ بات کرنے کی ضرورت تھی ڈسکس کرنا تھا ہم سے ہماری مشاورت تھی لیکن نہیں ہے تو کم از کم اب جب یہ آہ کانون سازی ہونے جاری ہے تو اس میں ان چیزوں پہ نظر سانی کی جائے کیونکہ سیل مہنگا ہے سریعہ مہنگا سیمنٹ مہنگا ہے ساری چیزیں ہنڈرڈ پرسن یعنی ایک ڈیڑھ سال کے اندر ہنڈرڈ پرسن پریس ہو گئی ہیں تو وہ جو چیزیں تھیں ہم نے نہ آپ سے سبسیڈی مانگی نہ ہم نے آپ سے کوئی بینیفٹس مانگیا ہم نے تو صرف یہ کہا کہ سیل کا جو آج دو لاکھ تیس ہزار روپے پہ وہ پہنچ گیا ہے روزان ہر تھوڑے دن کے بعد ایک نوٹس آتا ہے کہ جی دس ہزار پانچ ہزار آپ نے نانس کر دیئے تو آپ اگر اس کارٹل کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو فری امپورٹ کر دیئے یعنی فری لی امپورٹ علاو کریں جو انڈ یوزر ہیں ان پہ آر ڈی آر ڈی ختم کر دیں تو کم از کم جو پروجیکٹ آن گوئنگے وہ وہ اپنے ڈی لیور کر سکیں گے لیکن آہ نہ ہماری اس لیول پہ کوئی بات سنی گئی نہ یہ جو آہ جو ٹیکس کے حوالے سے جو دیکھیں آپ ٹیکس لینا چاہتے ہیں ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں آپ کاروبار کاروبار کو بڑھائیں گے آپ ٹرانزیکشن کو بڑھائیں گے آپ کا ٹیکس آہ خود بخود آپ کا بڑھ جائے گا لیکن آپ ڈسکریج کریں گے پوری دنیا میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انکریج کیا جاتا ہے لوگوں کو ترگیب دی جاتی ہے کہ سیکٹر میں آئیں ہم آپ کو پاسپورٹ بھی دیں گے آپ کو اور بھی سہولیات دیں گے لیکن ہمارے یہاں اس سیکٹر میں آنے کے لیے ہم ٹیکس پہ ٹیکس ٹیکس پہ ٹیکس کوئی بہت زیادہ آپ دیکھیں گے تو فگر نہیں ہے ٹیکس کا اگر سال کا بھی جو انہوں نے کیا ہے لیکن اس کا جو امپریشن ہے نا وہ بہت بڑا ہے کیونکہ ایک آدمی جو اپنی بجٹ پاکستان میں کسی پرپرٹی میں وہ کرنا چاہ رہا تھا وہ اب سوچنے پہ مجبور ہے تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو اس پہ نظر سانی کرنی چاہیے اور ہم نے پہلے دن بھی یہ کہا تھا جب بجٹ آیا تھا لیکن چونکہ اس وقت ڈاکومنٹیشن نہیں تھی اب کچھ چیزیں جو ہے وہ کلیر ہو گئی ہیں لیکن جب تک وہ اسمبلی سے یا جو کی قانون سازی وہ ہو نہیں جاتی اس سے پہلے ہمیں امید ہے کہ وہ چونکہ پورے پاکستان میں ہمارا سیکٹر جو ہے یہ اس بات پہ اتجاج کر رہا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے بہت مشکل ہوتی دس سال ہم کو لگتے ہیں اسٹیبل کرنے میں اس سیکٹر کو دس سال کے بعد وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے ہم نے کہا تھا کہ کوویڈ میں دو سال جو آپ نے گزارے تو یہ وہ واحد سیکٹر تھا جو آ چلا رہا تھا آپ کی اکنومی کو لوکل انڈسٹری کو لوکل آ جو روزگار ہیں لوگوں کے ان کو وہ چلا رہا تھا کیونکہ سب سے کم سو پیس اس سیکٹر میں تھی تو آپ نے کم از کم اسی کو دیکھ لیا ہوتا کہ اس سیکٹر کو چلانے سے کتنا فائدہ ہے ہمارا تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو جتنے بھی دن ہیں ان کے سال ہے ڈیڑھ سال ہے یا جو بھی دن ہیں ان کو کم از کم بزنس فرینڈلی ماحول دینا چاہیے جو حالات ہیں ریمیٹنس کے ریمیٹنس ڈے بائی ڈے کم ہو رہی ہیں تو آپ کو ترگیب ہمیں امید تھی کہ یہ ترگیب دیں گے کہ اور زیادہ فرین کرنسی جو ہے ہمیں ملے اور زیادہ ریمیٹنس آئے پاکستان میں تو اس طرح کی کوئی ترگیب دیں گے اور یہ واحد سیکٹر تھا جس میں ڈائریکٹ جو ہے وہ فرین ریمیٹنس جو ہے وہ آتی تھی تو اگر وہ اس کو اب بھی نہیں کریں گے تو پانچ چھے ماہ کے بعد یہ حالات ہو گی تو خوشو صاحب آپ کے طرف آؤں گا میڈن پاکستان تو اس کا تو نعرہ ابھی اس گورنمنٹ نے بھی لگایا کہ ظاہرہ ساری چنہیں مہنگی ہیں لکشری آٹ اپ بھی ختم کر دیئے امپورٹس جو ہیں وہ بلکل ختم کرنے کی انہوں نے بات کی تو پھر پھر اگر یہ اسی باتیں کریں تو پھر میڈن پاکستان کی پروموشن کے لیے کیا کیا انہوں نے مجھے تو نظر نہیں آتی جی بولنے کے لیے بہت اچھا لگتا ہے میڈن پاکستان کیونکہ دل سے قریب ہے اس لیے بہت اچھا لگتا ہے مگر یہ اسی طرح ہے کہ آپ یہ بولتے ہیں کہ ہم نے ہیلتھ کیر کے اندر بہت اچھا کام کر دیا ہسپٹلز بہت اچھے بنا دیئے مگر کیا بڑے بیروکریٹس یا سیاستدان اسی ہسپٹل کو یوز کرتے ہیں اگر انہوں نے بہت اچھے سکولز بنا دیئے تو کہہ ان کے بچے اس سکول میں جاتے ہیں تو خود بھی تو میڈن پاکستان یوز کرے نا آپ دیکھئے کہ کیسے آگے جائے گا سب مجھ تو یہ تھوڑا سا کرنا چاہیے دوسرا میں آپ سے بات کر رہا تھا ایکسپورٹ کے لیے اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پڑوسی ملک صرف ہمارا پڑوسی ملک نہیں باقی ہمارے جیسے ملک بھی وہ کیا بینفٹس دے رہے ہیں سوفیر انڈسٹری کو ہم سے بولا گیا تھا کہ تقریبا پانچ سال سے ہمیں بول رہا ہے کہ آپ کو پانچ پرسنٹ کیش پیک دیں گے کہ اگر آپ نے ایکسپورٹ کرتے ہو تو جتنی ایکسپورٹ کرو گے فائی پرسنٹ آپ کو ریبیٹ دیں گے اس کے کیش پیک دیں گے ابھی تک تو سٹارٹ نہیں ہوا انشاءاللہ ہو جائے گا سٹارٹ میں یہ نہیں بول رہا کہ نہیں ہوگا اپنی پرابلمز افکوز گورنمنٹ کو اپنی پرابلمز ہیں وہ جنمن پرابلمز ہیں مگر آپ بنگلہ دش کو دیں گے وہ دس پرسنٹ کب سے دے رہا ہے آہ سارٹ فیر انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے جس جو آپ کو بچا سکتا ہے کہ جو سکلڈ جو پڑے لکھے بچے ہیں وہ آ کر خود کما سکتے ہیں اپنا بزنس خود کر سکتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ریلوے میں پی آئیے میں یا سٹیل مل میں ان کو ڈالنا پڑے گے نوکریاں دینی پڑے ہیں اور وہ سب بھی انڈسٹری بیٹھ جائے آپ تھوڑا سا منیج ہو کے انڈسٹری کے ساتھ مل بیٹھ کر یہ کام کریں کیا حال ہے کیا ہونے چاہیے میری سیجیشن یہی ہے کہ آپ انڈسٹری کے ساتھ مل بیٹھ کے کریں دیکھیں آپ ٹیکسٹائل یا دوسری کوئی بھی انڈسٹری کو جب اوپر لے کر جاتے ہیں آپ نے بہت سنو گا نوری آباد میں فلانی جگہ پہ فلانی جگہ پہ ایک اکنومک زون بنا دیا کہ وہاں جائیے آپ کو ٹیک کی ریبورٹ ملیں گی چون نہیں ہماری طرف بھی یہ ہوتا ہماری طرف بھی کہتے تو ہیں کہ ہم نے سپیشل ٹیکنالوجی زون بنا رہے ہیں مگر میں نے ابھی تک ہوتے ہوئے کچھ نہیں دیکھا دوسری بات یہ کہ کیا ایسا ہے کہ آپ آئی ٹی کا بزنس یہ شاید کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنے جائیں تو آرام سے سٹارٹ کرتے ہیں میں اقلی دو درجہ کے قریب تو ہمیں ٹیکس اتھارٹیز آتی ہیں ہمارے پاس کہ یہ ہمیں ون ونڈو چاہیے جو دوسرے ملک کو نے کر دیا ایک جگہ جائیں جو ہم سے چاہتے ہیں ہم کریں گے ہم چاہتے ہیں جیسے بھائی نے بولا کہ ہم چاہتے ہیں ٹیکس پے کرنا ہم ہم کیوں نہیں چاہیں گے ٹیکس پے کرنا اور سچ بات یہ ہے کہ ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں مگر ہمیں اس کا بینفٹ بھی ہونا چاہیے باقی آخری بات یہی ہے جی کہ ایکول پلینگ فیلڈ دیں پاکستانی آئٹم کو بھی سب سے بڑا سیکٹر گورنمنٹ سیکٹر ہے پرچیز کے لیے اس کو چاہیے کہ بینفٹ دیں کہ میڈن پاکستان کو مجھے پرچیز کرنا ہے وہ فورن برانڈز کے اوپر نہیں چاہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایکسپورٹ کے لیے بڑی اچھی بات ہے جی کہ ہم نے دو بلین کی ایکسپورٹ اچیف کر لیں گے اس سال انشاءاللہ یا کر لی ہوگی ہم نے اس کو پانچ بلین کرنا ہے پانچ بلین کیسے کرنا ہے جب آپ کو اس لوگ ہی نہیں یہ سارفیر بنانے کے ہم بولنے میں بہت اچھے ہیں ہمیں انفرسٹریکچر یہ بہت امپورٹنٹ ایشوز ہیں اس پہ انشاءاللہ پھر اگلے کسی شو میں بات کریں گے اور ٹھیک لئے اس کے بات آسیر سمسو بھائی آپ بتائیے کہ کیا سجیشن کیا ہیں آپ کی کیا کرنا چاہیے دیکھیں اس انفرسٹری کو سیریز لینا چاہیے یہ کسی ایک پولٹیکل پارٹی نہیں ہے یہ اور ہمارا کوئی پولٹیکل ایجنڈا نہیں ہے اور ایف ٹی آر جو ہے اس کو بحال کر دیں ساتھ ہی جیسے میں نے کہا کہ جو ایک پروپرٹی کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا کہ گھر کے علاوہ اس کو فوری ختم کرنا چاہیے اور آپ کو میں نے جسے کھا کے سیریز لینا چاہیے آپ کو اس وقت فورن ڈیمیٹنس کی بہت زیادہ نیڈ ہے اور ہمارا سیکٹر بہت زیادہ فورن انویسمنٹ جو ہے وہ اس سیکٹر میں لکے ہمیشہ سے آتا ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان کو ترقی کرنی ہے اس پاکستان کو آگے جانا ہے تو اس سیکٹر کو آپ کو سپورٹ کرنی ہے بہت شکریہ اور ناظرین وقت ہو ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جو ٹاول مینفیکچرز ہیں وہ اس بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور ان کی نظر میں کیا ایشوز ہیں سامنے بریک کے بعد